اسلام علیکم ہوا ای کامرس کی وجہ سے ای کامرس کی وجہ سے ایکسپورٹ اگر باقی دنیا کی دیکھیں تو بہت تیزی کے ساتھ گروہ ہوئی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی ای کامرس یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو ممالک اس میں ترقی کر گئی ہیں ان ممالک میں بے شمار لوگ خطہ گربت سے اوپر اوپر آئی یا نکل آئی تو پاکستان کو بھی شروع میں ہی چاہیے تھا کہ اس کے اوپر سٹیپ لیتا اور اس کی مختلف اگزیمپل بھی ہمارے سامنے آتی ہیں بھی کچھ دن پہلے میں نے ایک اگزیمپل دی تھی کہ ایک کمپنی کی جانب سے جو کہ اس نے شروع کیا تھا ریٹیل بزنس جو اصل میں ریٹیلر شارٹ ہوتی ہیں پاکستان کے اندر انہیں کنیکٹ کر دیا تھا ان کے سپلائرز کے ساتھ یا مینوفیکچرر کے ساتھ تو انہوں نے بہت بڑی اماؤنٹ بھی جنریٹ کر لی آٹھ ماہ کے اندر اندری تو یہ اگزیمپل میں نے آپ کو دی تھی جو کمپنی کا نیم ہے وہ مجھے بورڈ رہا ہے لیکن یہ اگزیمپل ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ ایکانومی کو جنریٹ کیا جا سکتا ہے ای کامرس کے ذریعے اور بزنس کو برہایا جا سکتا ہے تو پاکستان کے اندر 35 پرسن کی گروہ سامنے آئی ہے فرسٹ کوارٹر دوہزار اکیس کے اندر یہ بہت بڑی گروہ ہے پاکستان کے اندر جو ای کامرس کا ٹوٹل بزنس تھا یا ٹوٹل مارکٹ سائز تھا یہ تھا اکتر ارب روپیہ چونکہ اس ارضی کے دوران بر کر اب ہو چکا ہے چھانویں ارب روپیہ ابھی دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی سائز نہیں بہت ہی چھوٹا سائز ہے لیکن پھر بھی یہ بہت بری ڈیولمنٹ ہے کہ آخر کار پاکستان کے اندر بھی ای کامرس آہستہ آہستہ تیزی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے اس میں دوستو ای کامرس کا جو تھوڑا سا پاکستان کے اندر بیک لیش ہے یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ڈرتے ہیں تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ کافی زیادہ فیمس ہو چکا ہے پاکستان کے اندر کے اگر آپ اونلائن چیز کوئی مگواتی ہیں تو وہ شاید وہ اس طرح کی چیزیں نہ آئیں جس طرح کی آپ کو تصاویروں کے اندر یا ڈسکریپشن کے اندر ملے تو دھوکہ دہی اگر اس کے اوپر کابو پایا جائے اور ٹھیک طرح سے کابو پایا جائے کیونکہ باہر والی دنیا کے اندر اگر ای کامرس بزنس سکسیسفل ہے تو اس کے پیچھے دھوکہ دہی کے اوپر کابو بھی پایا جاتا ہے ایک وجہ تو یہ بن جاتی ہے دوسری وجہ دوستو پاکستانیوں کے پاس اصل میں جو پیمنٹ سیسٹم ہے وہ اتنے نہیں ہے لوگ ڈریکٹلی پیمنٹ کرنا پسند بھی نہیں کرتی اور ان کے پاس وہ پیمنٹ سیسٹم ہوتے بھی نہیں ہے ڈیبیٹ کارڈ بہت کم ہے لوگ پاس کریڈٹ کارڈ بہت کم ہے اس کے علاوہ جو اس کے الٹرنیٹیو بھی بن جاتی ہیں وہ بھی بہت کم ہے ڈریکٹلی پیمنٹ کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے اس کے برعکس آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی یہ کرتی ہیں کہ دور سیپ کے اوپر چیز مگواتی ہیں اور تب پیمنٹ کرتی ہیں اگر تو گورنمنٹ بھی پیپال کی سسٹم کی طرح آپ کو پتا ہے کہ پیپال اس طرح کا سسٹم ہے کہ بہت ہی کمال کا سسٹم ہے اسی کے ذریعے جو ای کامرس کا بزنس ہے زیادہ تر رن ہوتا ہے دنیا کے اندر تو پاکستانیوں کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے پیپال کے اندر کسٹمر پروٹیکشن بھی ہوتی ہے اور سیلر پروٹیکشن بھی ہوتی ہے سیلر دھوکہ دہی نہیں کر سکتا کسٹمر کے ساتھ کیونکہ وہ پیمنٹ ہولڈ کے اوپر آ جاتی ہے تو پاکستان اگر اس طرح کے سسٹم لے کر آئے گا یا بنائے گا تو پاکستان پھر برپور ای کامرس کو جنریٹ کر پائے گا اور اس کا بزنس بہت تیزی کے ساتھ گروہ ہوگا دوسرا دوستو اس میں یہ ہے کہ ابھی ملک کی ای کامرس کی میں بات کر رہا ہوں ایک ای کامرس تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آمی سے ایک بزنس میں اس نے اپنی ایک ای کامرس چور اوپن کیا یا ویب سائٹ اوپن کی تو اس کے انٹرنیشنل کسٹمر امریکہ سے یورپ سے آگر چیزیں پر چیز کر رہے ہیں لیکن یہاں اب مشکل یہ آتی ہے کہ پاکستان کے پاس وہ سسٹم موجود نہیں ہے کہ اگر امریکن پسند کرتی ہیں پی پال کے ذریعے پیمنٹ کرنا کریڈٹ کارڈ جو کہ امریکن کریڈٹ کارڈ ہوتی ہیں ان کے ذریعے پیمنٹ کرنا تو وہ سسٹم پاکستانیوں کے پاس موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر پروسیسنگ سسٹم لگا لیں یا وہ پروسیسنگ جو گیٹوے ہوتی ہیں وہ لگا لیں اور اس کے ذریعے پیمنٹ کو کلیکٹ کر لیں جس کی وجہ سے پاکستان کافی پیچھے نظر آتا ہے حالانکہ اس سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے اگر تو پی پال کو پاکستان کا کوئی سسٹم ایکسپٹ کرنا شروع کر دے یا کریڈٹ کارڈز کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دے انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو یہ دو تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا ابھی بزنس جو انٹرنیشنل مارکٹ ہے اس لحاظ سے پیچھے نظر آتا ہے لیکن اب آہستہ تیزی کے ساتھ گروہ کر رہا ہے اب دوستو دوسری ڈیولمنٹ کی بات کر لیتا ہوں وہ بھی کافی اہم ترین ڈیولمنٹ ہے تو یہ دوستو ڈیولمنٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے اندر جو پی ٹی سی ایل ہے اسے کون نہیں جانتا ہوگا بہت تھوڑا سا کبھی کبھی گسہ آتا ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ سرویس اب اتنی اچی فراہم نہیں کرتا تو خیر یہ ہم یہ آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ انہوں نے ایک فائیو جی کا ٹرائل کیا ٹیسٹ کیا ایک مختلف یا محدود انوائرمنٹ کے اندر کوئی کمرشل ہی نہیں کیا لیکن محدود انوائرمنٹ کے اندر انہوں نے سپیڈ کو ٹیسٹ کیا جو کہ سپیڈ نکل کر سامنے آئی ہے ایک شارعہ چھے آٹھ پانچ گیگا بائٹ پر سیکنڈ یہ بہت زیادہ سپیڈ ہے ٹھیک ہے نا ایک سیکنڈ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ انتہائی زیادہ سپیڈ ہے تو یہ فائیو جی ٹرائل کے اندر سامنے آئے ہے جو کہ پی ٹی سی ایل کی جانب سے کیا گیا ہے تو پی ٹی سی ایل کم یہی وہ سوچ نہیں ہے کہ تیزی کے ساتھ کمرشلی بنیادوں کے اوپر فائیو جی کے ٹرائل کیے جائیں اور فائیو جی کو لاغو کر دیا جائیں ہاں اس میں ایسا نہیں میں کہتا کہ اگلے ماہ ہی شروع ہو جائے گا سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم لگے گا دو تیرے دو تین چار سال آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی کام ہوتے ہوگے پتا بھی نہیں لگتا دو چار سال گزر جاتی ہیں تو ایسا تو نہیں میں کہتا کہ بہت جلد ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ یہ کرنے جاری ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے کام جابی کے ساتھ اس کا ٹرائل مکمل کر لی ہے اور یہ کافی زیادہ سکسیسپل ٹرائل رہا ہے اب پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی بزنس ہیس ہیں یا جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفیسیز ہیں وہاں پی ٹی سی ال کا ہی استعمال کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے لیے تو پی ٹی سی ال کا ماننا یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو ہیلتھ کا سیکٹر ہے ایڈوکیشن کا سیکٹر ہے اور اس طرح کے باقی سیکٹر ہے اس کے اندر فائیو جی کا جو رول بنتا ہے اسے مکمل کر سکیں کیونکہ دیکھیں کہ فائیو جی کی وجہ سے پاکستان کے جو ریموٹ ایڈیاز ہیں وہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن ہو سکتی ہیں اب انٹرنیٹ کے ذریعے یا فائیو جی ٹکنالوجی کے ذریعے تو پی ٹی سی ال یہی کہتا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اسے کامجابی کے ساتھ لاغو کیا جا سکے اور ریدر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ای ای میڈیکل بن رہا ہے یا ہی ہیلتھ بنے گا جس کے ذریعے اون لائن ہی اپریشن ہوا کریں گے اس میں پاکستان کافی زیادہ کامجابیاں بھی حاصل کر سکتا ہے اس کا ریدر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے ہاسپیٹل نہیں ہیں اگر ہے بھی تو وہ زیادہ تر برے سیٹیز کے اندر ہے جو دور دراز ایڈیاز ہیں وہاں موجود نہیں ہے زیادہ ہاسپیٹل اور اگر وہاں ہاسپیٹل ہے بھی تو وہ کئی اتنے زیادہ جدید نہیں ہے کہ وہاں سبھی فسیلیٹی اویلیبل ہو تو یہاں اب اس طرح کے 5G کی وجہ سے وہاں ریموٹلی اپریشن کیے جا سکیں گے اور ایک بڑے سیٹی کے اندر بیٹھا ہوا ایک بڑا ڈاکٹر ریموٹ ایڈیاز کے اندر اپریشن پرفارن کر سکے گا اون لائن تو یہ ہے کہ پاکستان اس سے برپور فائدہ اٹھا سکتا ہے 5G سے اور یہ کام کر سکتا ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستانیوں کی عبادی بہت زیادہ ہے میں ٹھیک ہے نا پاپولیشن وائز بھی دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سیٹیز کی تو چلیں ٹھیک ہے وہاں جو لوگ رہتی ہیں انہیں وہاں ہاسپیٹل بھی دستیاب ہیں لیکن باقی جو کروڑوں کی پاپولیشن ہے جو کے دیہاتوں میں رہتی ہے چھوٹے سیٹیز کے اندر رہتی ہے انہیں لاہور کراچی اسلام آباد پشاور کوئٹا اس طرح کے بڑے سیٹیز یا فیصل آباد اس طرح کے بڑے سیٹیز کی طرف آنا پڑتا ہے تو یہ کام کم کیا جا سکتا ہے جسے لوگوں کے اکھراجات بھی کم ہو جائیں گے میڈیکل کے اوپر جسے ان کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی تو پی ٹی سی آل کا یہ ماننا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ای ہیلتھ کی طرف تو وجود ہی جا سکے اور فائیو جی کی وجہ سے جو کہ فیوچر کے اندر پاکستان میں پی ٹی سی آل لے کر آئے گا اس کے ذریعے یہ سب کچھ پرفارم کیا جا سکے ایڈوکیشن تو آپ کو پتا ہے کہ ابھی بھی ای یا ایڈوکیشن کے طور پر کنورٹ ہو جکی ہے اور بچے اون لائن ایڈوکیشن حاصل کرتی ہیں لیکن جو اپریشن پرفارمنس ہوتی ہے وہ انتہائی تیسترین انٹرنیٹ کے اوپر ہی ہو سکتی ہے تو دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ میں جو بیل کے آئیکان پر کلک کر دینا پر کلک کر دینا اللہ حافظ